یہ زرتاج ناصر ہے یہ کہتے ہیں ویتر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے کیا ویتر کے نماز کے بعد کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ویتر کی نماز کا صحیح طریقہ بہشتی زیور میں آپ کھول کے دیکھ لیں حضرت حکیم الومت تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے اور یہ تعلیم الاسلام مفتی قفیت اللہ صاحب رحمت اللہ نے تعلیم الاسلام میں بھی لکھا ہے یہ دونوں کتابیں جو ہے ان کا پی ڈی ایف ملتا ہے ڈاؤنلوڈ کر لیں پی ڈی ایف اس کے نمازے ویتر کا طریقہ مل جائے گا ظاہر ہے کہ ویتر جو ہے تین رکعت ویتر واجب ہوتا ہے تین رکعت ہوتی ہیں پہلی رکعت میں صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد صورت ملانی ہے دوسری رکعت میں صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد صورت ملانی ہے پہ تیسری رکعت میں دوسری رکعت میں ظاہر ہے بیٹھنا ہے بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ جانا ہے پہلی قادہ اولا کیا اٹھ جانا ہے اور پہ صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد صورت ملانی ہے صورت ملانے کے بعد آپ نے جو ہے تکبیر تحریمہ کرنی ہے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے اور ہاتھ باندنے ہیں اب دعا قنوط پڑھنی ہے دعا قنوط یاد نہ ہو تو کوئی بھی مسنون دعا پڑھ لیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہتی حسنا و قنازہ بننار یہ دعا پڑھ لیں یہ پڑھ کے آپ اپنی تیسری رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیر دیں یہ آپ کی ویتر نماز ہو گئی تو تین رکعت ویتر ہوتی ہیں یہ آپ نے جو سوال کیا مجھے پتہ کس لیے کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی شوشل شوٹروں کے ایک رکعت ہوتی ہے ایک رکعت ویتر ہوتی ہے یعنی دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں پھر ایک رکعت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک رکعت کو حدیث میں بطیرہ فرمایا ہے بطیرہ اور بطیرہ نماز سے نبی نے منع فرمایا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی البطیرہ تو بطیرہ نماز یہ ایک رکعت نماز نہیں ہوتی ہے رکعت کم سے کم دو ہوتی ہے نماز کی اس لئے یہ جو لوگ جو نادان لوگ یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ ایک رکعت ویتر ہے تو وہ بہت بڑی نادانی غلطی کر رہے ہیں جس کا ظہر ہے کہ ان کی گردم پہ وبال آئے گا اور میں کہا کہا تو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ فالو نہ کیا کریں ہاں سوشل میڈیا پہ وہ بندہ جو آپ کا مستدع علی مفتی استاد ہے اس کو فالو کریں کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جا ہے وہ ہنفی مذہب کے مطابق بھی بات ہو رہی ہے مال کی مذہب پر بھی ہو رہی ہے شافی مذہب کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے حملی مذہب بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو ظہر ہے کہ سوپر مارکیٹ ہے سوپر مارکیٹ ہے ہر طرح کا مال موجود ہے اب آپ کو پتہ نہیں کہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ تو حملی ہیں یہ سعودیہ کے مفتی آزم کا فتوہ بتا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ حملی لوگ ہیں تو حملی فقہ کے مطابق فتوہ دے رہے ہیں آپ گھر بیٹھے ہمیں گرفیوز ہو جاتے ہیں یہ تو سعودیہ کے مفتی آزم کا فتوہ ہے ارے اچھا فلان سعودی امام مکہ امام کعبہ یہ کہہ رہے ہیں پھر وہ حملی مذہب تو آپ حنفی ہیں اگر تو آپ حنفی فقہ کے مطابق آپ بات کرنے کے پابند ہیں لہذا آپ اس لئے میں کیا کرتا ہوں سوشل میڈیا وغیرہ کو دیکھ کے جب تک آپ اپنے عالی مفتی سے جو آپ کے مسئلکیں ان سے ویریفائی نہ کر لیں اس وقت تک عمل نہ کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کونسی کس فقہ مطابق بات کر رہا ہے اب فقہ جعفریہ والا بات کر رہا ہے اب آپ کنفیوز ہو جائے گی یار اس فقہ میں تو یوں ہے ہر ایک اپنی فقہ کے اور ہر ایک اپنی فقہ کے مطابق عمل کر رہا ہے لہذا اس سے کنفیوز نہ ہو تو یہ جو میں نے بتا ہنفی جو طریقہ ویتر کا میں نے آپ کو بتا دیا اسی طرح ہوگا اور باقی یہ سوال کہ ویتر نماز کے بعد نماز کو پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نفیوز ویتر کے بعد پڑھی اور نسائی شریف کی حدیث ہے امیس علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ حلقی پھلکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دو رکعت ویتر کے بعد پڑھی بیٹھ کر پڑھی بیٹھ کر پڑھی اس لئے جو وہ بیٹھ کر پڑھنا بہت سے اولیاء اللہ بیٹھ کر پڑھنا جو ہے نبی کی سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بیٹھ کے پڑھی ہے اگرچہ کھڑے ہو کے پڑھنے میں سواب زیادہ ہے لیکن ہم نبی کے سنت طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں لہذا بہت سے اولیاء اللہ بلکہ حضرت شاک الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام الہند وہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے کہ نبی کی اتباہ میں تو بیٹھ کے دو رکعت پڑھی اور یہ نسائی شریف کے حدیث ہے اور اس لئے یہ کہنا کہ ویتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہ دھوکہ ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے کونسا مطلب کہاں چہے پہ دیتے ہیں لوگ اس لئے یہ نادانی ہیں یا یہ کہ مسلک کا تاثب ہے یا یہ ناواخفیت ہے